اسلام علیکم کیسے ہو آپ سب الحمدللہ میں ایک دم ٹھیک امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی ایک دم ٹھیک ہوں گے تو جیسے کہ آپ لوگ دیکھی رہے ہیں کہ اس کی آیت کو لے کے کتنی باتیں ہوتی ہیں کیا کیا ہوتا ہے پھر بھی یہ عورت ہے کہ بعض آنے کو تیار نہیں ہے اس کے اگر آپ لوگ تھمنیل چیک کرو گے تو ہر ایک تھمنیل کے اوپر صرف اور قریف آیت ہے آیت کے علاوہ کوئی بھی نہیں نجر آتا ہے اور یہ ڈیل ہی آیت کو دکھاتی ہے اور کچھ نہ کچھ ڈراما کرتی ہے مجھے اتنے دن سے لگ رہا تھا کہ یہ آیت کو نا ایجاج کے وجہ سے دکھا رہی ہے لیکن نہیں یہاں پہ نا کچھ اور معاملہ چل رہا ہے کچھ اور ہی کہانی چل رہی ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے اب اور وہ مجھے کیوں لگ رہا ہے میں آپ لوگوں کو کچھ پوائنٹ دیتی ہوں آپ لوگ خود بھی سوچنا کہ اس نے نا اچھا بچی کی جو ہاتھ کی جو پچھرے جو میں نے لگائی ہوں تو وہ آپ لوگ گوھر کرو کہ اس کے آنگ پہ ہر مطلب جگہ پہ نا فوڑیاں فنسیاں اس طرح سے آ رہی ہے اور بہت دین سے یہ اس کو گھر میں پتہ نہیں کیا کیا چیزیں لگا رہی ہے لیکن اس کو ہسپٹل نہیں لے کے گئی اور آج بھی نا اس نے کیا کیے ہسپٹل تو خیر اس کو لے کے جانا ہی نہیں تھا اس نے ایک مائنڈ گیم کے لیے اس نے کیا کیے نا کہ ہسپٹل کے نام پہ لڑکی کی چھٹی کروائی ہے ٹیوشن کی اتنے چھٹی کروائی جو ہوم اسکولین کرواری تھی اگر یہ ڈائریک ساتھ میں لے جانے کے لیے چھٹی کرواتی تو بھی لوگ سوال کرتے کہ بھئی تو کہاں پہ لے کے گئی تھی کیوں چھٹی کروائی وہ دو کو کیوں نہیں لے کے گئی اگر کہ کسی کے گھر جانا جروری تھا تو اس کو ہی کیوں لے کے گئی تو آپ لوگ دیکھو کہ اس نے ہسپٹل کے نام پہ اس کو خوب اچھے سے ریڈی کی تیار کی اور اسکولینگ کی چھٹی کروائی جو کہ ہوم اسکولینگ ہے اور پھر اس نے اس کو ہسپٹل لے کے گئی وہاں پہ جا کے اس نے بول دی ڈاکٹر نہیں ہے اتنا بڑا ہسپٹل ہے آپ لوگ خوبی سوچو کہ کلینک نہیں ہے وہ چھوٹا تھی کہ ڈاکٹر آتا ہے تین گھنٹہ بیٹھتا ہے اور چلا جاتا ہے تو ایسی جگہ پہ ہم مان سکتے ہیں کہ ڈاکٹر نہیں ہے لیکن جو ایسے ہسپٹل ہوتے ہیں تو وہاں پہ اگر ایسے کوئی کیس ہے جیسے پٹارہ لے کے گئی تھی تو اگر ڈاکٹر نہیں بھی ہے تو نرس ہے اسیسٹنٹ ہے جو بھی بچے ڈاکٹری سیکھ رہے ہوتے ہیں وہ لوگ ہیں وہ لوگ وہاں پہ موجود رہتے ہیں اور وہ لوگ اتنا کیس تو سمالی لیتے ہیں بلکہ اس سے بہت زیادہ بڑے بڑے کیس سمال لیتے ہیں وہاں پہ جا کے اس طرح سے بولنا کہ ڈاکٹر نہیں ہے چھے وزے کے بعد آئے گا تو چلو ہم چلتے ہیں پھر یہ گئی پھول کی ٹوپری لینے کے لیے اور اس نے دو ٹوپری پھول کی لے کر آئی میجر انکل بیمار ہے یہ بول کے اس نے میجر انکل کا دکھائی اور پھر یہ وہاں سے کہیں اور بھی گئی جہاں کے لیے اس نے آیت کو تیار کی تھی جہاں کے لیے اس نے آیت کو تیار کی تھی وہاں پہ بھی اس نے گئی وہاں پہ پھول کی ٹوپری دی اور پھر اس نے رات کو ڈیریک گھر پہ واپس آئی اس نے بچھی کو کوئی دوائی وغیرہ نہیں دلائی ہسپٹل نہیں لے کے گئی تو یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے کہ پٹارہ کا کچھ اور گیم چل رہا ہے ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اجاز آیا ہوگا اس سے ملوانے کے لیے لے کے گئی ہوگی کوئی ہوتل وغیرہ میں اور پھول کی ٹوپری ہو سکتا ہے کہ اس کو دی ہوئیں گی یا کوئی اور بھی بندہ ہو سکتا ہے جس کے ساتھ میں ابھی آ کے رشتہ رکھنا چاہتی ہے اور یہ صرف اور صرف آیت کو ہی ساتھ میں لے کے جائیں گی مجھے تو بہت بڑی گڑبر لگ رہی ہے آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے مجھے کمینٹ میں جرور بتانا بکی یہ وہ کیا نام ہے حلیمہ کو دونوں ڈریس پکڑا کے کیمرہ لے کے کھڑی ہے اور آیت کو پوچھ رہی ہے کہ کون سا کپڑا پہننے کا ہے وہ بول رہی ہے میں کوئی یہ چھی ہے بولتی نہیں یہ پہنو نا وہ بول رہی ہے میں نے یہ کبھی نہیں پہنی تو بولتی یہ بھی نہیں پہنی ہے یہ بھی نیا ہے مطلب آیت کے لیے ڈیلی بیس پہ بھی نئے کپڑے یہ پینائیں گی اس کے لیے نئے کپڑے حاجر ہوتے ہیں لیکن طیبہ کا بڑے تھکے رہیں گا نا تو اس کے لیے ایک نیا کپڑا نہیں نکالا جاتا ہے اس کو نیا کپڑا نہیں پنایا جاتا ہے ڈیلی آیت کے موہ میں کیمرہ ڈالتی ہے ڈیلی آیت کو کانٹینٹ بناتی ہے اس کو پیار جتاتی ہے اور دیکھو گے تیبہ کو تو کبھی بھی اس کو پیار نہیں جتاتی ہے کارسین لیلی لیلی گلتی تھے ورنہ تیبہ کو نہیں بلکل بھی نہیں یہ ویڈیو میں بھی آپ لوگ خود دیکھ لینا میں کمیونٹی پہ لگا دوں گی پچر کے آیت کو کس طرح سے اس نے تیار کی ہے اور تیبہ جب ٹیوسن سے واپس آئی ہے میرا مطلب ہے جب یہ پیٹارہ آدھی رات کو گھر پہ واپس آئی ہے تو تیبہ کی آپ لوگ حالت دیکھو ایسا لگ رہا ہے جیسے بینا ماں باپ کی بچی ہے نہ اس کے بال بندے ہوئے نہ وہ اچھی حالت میں ہے مطلب اس طرح سے بھید باؤ کرنا بچوں کے ساتھ میں مجھے نہیں سمجھ آتا ہے کہ تیبہ کے ساتھ میں اس کو اتنی دسمانی اتنی نفرت کیوں ہیں اس کو تو یہ فکر بھی نہیں تھی کہ تیبہ کاؤن لائے ٹیوسن سے کیوں لائے کب لائے مطلب یہ رمضان جو گہر محرام ہے جو ان کے خاندان میں اتنا گند چلتا ہے کہ بہن بھائی کو بیٹی باپ یہ سارے رشتے جو ان کے خاندان میں جو بلکل بھی معنی نہیں رکھتے ہیں کبھی نینا آکے بولتی ہے کہ میرے باپ نے میرے پر غلط نجر ڈالا تھا تو کبھی جاڑو علی چڑائل آکے بتاتی ہے کہ میرا حضبین میرے بچوں کو نہیں چھوڑتا ہے تو یہ رمضان کے اوپر کیسے بھروسہ کر کے ایک جوان لڑکی کو آپ دیکھو آپ لوگ کہ دو تین سال میں تو جوان ہو ہی جائیں گی اب اتنی چھوٹی بھی نہیں ہے یہاں پہ تو چھوٹوں کے اوپر بھی بھائی لوگ رحم نہیں کر رہے چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ میں کیا کیا ہو رہے تو یہ اتنی بڑی لڑکی کو کیسے رمضان کے حوالے چھوڑ سکتی ہے خود عیاشیاں کرتے گھوم رہیے پھر رہیے تیار ہو کے لفٹک لگا کے بے شرم گھٹیا عورت اور وہ بچی کو لینے کے لیے رمضان کے حوالے چھوڑ دیتی ہے کہ تم لوگ لے کر آؤ اور پھر بچہ کاٹ کھیلتی ہے کہ میرے کو میرے بچوں کے لیے کمانا ہے میں کوئی اٹھنا ہے میرے کو میرے بچوں کے لیے کھڑا ہونا ہے ایک دن میں ویلیو نہیں ڈالتی ہوں دوسرے دن مجھے ڈالنا ہی پڑتا ہے کیونکہ یہ میرا کام ہے میں میرے بچوں کے لیے کر رہی ہوں تو آپ لوگ بتاؤ کہ کیا کر رہی ہے یہ بچوں کے لیے کر کیا رہی ہے یہ ویڈیو جب ختم ہوا یہ واپس گھر پہ آئی تو مطفح سوفے پہ سوتا پڑا تھا اور یہ بول رہی ہے اللہ ابھی نہ کھانا کھائے سو گیا اس کو تو یہ حسنی رہتا ہے کہ اس کے بچوں نے کھانا کھائے کے نہیں کہاں سو گئے ہے آ کے مہاں دھوئے کے نہیں پپڑے پدلی کیے کے نہیں نہائے کے نہیں ناشتہ کیے کے نہیں کوئی چیز کا ہوش نہیں رہتا ہے یہ عورت کو اس کو اگر بس پیسے کمانے ہیں تو بس آیت کو دکھا کے اس کو یوز کر کے اور اس سے اس کو پیسے کمانے ہیں اور آتی ہے یہاں پہ رونا لے کے بچوں کا اب بتاؤ آپ لوگ کہ یہ گھٹیا عورت ہے کے نہیں بچے لوگوں سے کمار یہ کے نہیں بچے لوگوں سے پیسہ ایٹ رہے کے نہیں لوگوں سے اور اس کام چورہ عورت کو تو ویسے ہی کوئی کام نہیں ہوتا گھر کا ہے نا شام کو سو کے اٹھیں گی اور ڈیریک بولیں گی ہم یہاں جا رہے ہم وہاں جا رہے میک اپ کریں گی اور نکل جائیں گی اور لوگ اس کو سمپتی دیتے ہیں بولتی ہے میرے اوپر بڑی جمعہ داری ہے میرے اوپر ہزاروں ٹینشن ہے کس بات کی ٹینشن ہے بھئی نہ کام کی نہ کاج کی دوسما نہ ناچ کی کوئی کام کاج نہیں ہے کوئی جمعہ داری نہیں ہے کچھ نہیں ہے بس گھومنا ہے پھرنا ہے تیار ہو کے رہنا ہے اس کے بعد میں بھی آکے رونا رونا ہے کہ ہمیں ہزاروں ٹینشن ہے مکار عورت اب یہ والی کلیپ دیکھو اور یہ دیکھو کہ کتنے بج رہے یہ ہسپٹل سے نکلتے ساتھ کی کلیپ ہے کہ اس نے بولی کہ ڈاکٹر ابھی نہیں ہے چھ ساڑے چھے بجے ڈاکٹر آئیں گے اس کے لیے ان لوگ وہاں سے ہسپٹل سے نکل گئے جبکہ چھے تو بجی رہے اگر آدھا گھنٹہ اور بیٹھ جاتی یا وہی ٹیم پہ مطلب کہ فروٹ لیتی ڈاکٹر کے پاس چلی جاتی دوائی دلا دیتی بچی کو اس کے بعد میں نکل جاتی لیکن اس کو جانا ہی نہیں تھا بھئی ہسپٹل کا سیر پورسری بہانہ تھا آیت کو چھٹی کروانی کے لیے پتہ نہیں ٹیچر کو دکھانا تھا اس کی یا آڈینس کو دکھانا تھا کس کو اللو بنا رہی تھی یہ دکھا کے کہ میں ہسپٹل لے کے جا رہی ہوں مجھے نہیں سمجھ آئی تو اس سے پتہ چل گیا کہ اس کو کوئی ہسپٹل نہیں جانا تھا اس کو کوئی بچی کو دکھانا نہیں تھا کیونکہ چھے بجرے ہے پھر بھی یہ بول رہی ہے ابھی کافی ٹائم ہے ڈاکٹر کو آنے تین چار گھنٹہ ہے تو ہم لوگ پہلے جا کے آتے ہیں پھر ہسپٹل جائیں گے پھر وہاں جا کے آدھی رات لگا کے ڈیریک گھر پہ واپس آ جانا یہ سب چیزیں اس چیز کی گواہی دیتی ہے کہ اس کو سیر پر صریف جھوڑ بولنا ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ میں پھراؤٹ کرنا ہوتا ہے مکار اور رہت ہے اور آپ لوگوں کو میں یہ بھی بتا دوں یہ والی کلیپ جب یہ شوٹ کر رہی تھی اس کے ایک گھنٹے کے بعد میں گھنچو واپس آیا تھا ایسا اس نے بتائی تھی کہ میں ایک گھنٹے سے گاڑی میں بیٹھی ہوئی ہوں ابھی طلب کے آنے رہا ہے کہاں چلا گیا کہاں مر گیا خب گیا میں تو پاک گئی میں تو تھک گئی اب ایڑے بیٹھائی بیچاری تھک گئی مطلب ایک گھنٹہ یہ گاڑی میں بیٹھی رہیں گی فروٹ لینے کے لیے لیکن آدھا گھنٹہ ہوسکوٹل میں نہیں بیٹھیں گی بچی کو دوائی دلانے کے لیے اتنی اچھی ماں ہے یہ یہ والی پچھر بھی دیکھ لو یہ جب گاڑی میں سے اتری ہے پورا اندھیرہ ہو گیا تھا مطلب کہ فروٹ لینے کے لیے یہ اتنی دیر روک سکتی ہے لیکن بچی کو دوائی دلانے کے لیے نہیں اب جائر سی بات ہے کہ ٹی سشتر کو تو اس نے یوز کر لی اب اس میں زر انکل کو یوز کرنا ہے گھر بنانا ہے بزنس کرنا ہے ہے نا اور خود کے پیسے سے تو یہ کچھ بھی نہیں کرتی ہے آپ لوگوں کو پتہ یہ خود کے پیسے تو یہ کھانے پہ بھی نہیں لگاتی ہے بھئی کھانا بھی اس کو دوسروں کا چاہیے تو خود کے پیسے سے تو کچھ کرتی ہی نہیں ہے تو جائر سی بات ہے پھول کی ٹکڑی ایک بار انویسٹمنٹ چھوٹی سی کرنا تو پڑے گا نا لوگوں کو لوٹنے کے لیے لوگوں سے کام نکلوانے کے لیے اب پھر سے اس کو کیس کرنا ہے پھر سے اس کو لوگوں کو ڈرانا ہے دھمکانا ہے شرم تو اس کو آتی نہیں ہے پہلے تو دھمکیاں دے رہی تھی تائرہ تشتر تائرہ تشتر کر کے اب یہ میجر کے پیچھے لب گئی ہے کہ اس سے کیس کرواؤں گی بھئی تو کیس کے نام پہ نا لوگوں کو بس پدھو ہی بناتے رہا کر باقی تو کیس کچھ نہیں کروائیں گی صرف اور صرف یہ ہے نا شوشہ چھوڑی ہے تُو نے جان بوچ کے باقی کیس تو تُو خود نہیں کروائیں گی اگر تُو کیس کرواتی ہے تو تُو خود فستی ہے باقی لوگوں کو یوز کیسے کرنا ہے نا تو وہ کوئی پٹھارہ سے سیکھے بھئی پٹھارہ سے سیکھو مطلب جہاں پہ جرورت ہے جس کو جرورت ہے اگر کاندان والے ہیں نا ان کے لئے نہیں کھڑے ہوئیں گی لیکن جب اس کو جرورت ہوتی ہے نا اور یوز کرنا ہوتا ہے کاندان والے کیا دوستی آری میں بھی اگر اس کی گرد نہیں نکل رہیے تو دیکھیں نا آپ لوگوں نے کیا بولی روز روز آ کے کیلئر نہیں کروینے کیوں نہیں کریں گی کیونکہ اس کا تھوڑی کوئی کام نکل رہا ہے تو یہ نہیں کریں گی کیلئر یہ کسی کے لئے آ کے بولنا تک جروری نہیں سمجھیں گی لیکن ہاں اس کا کام نکل رہا ہے نا تو یہ ایک گھنٹہ فروٹ کے لیے کھڑے رہیں گی پھر ان کے گھر پہ جائیں گی اور ایکٹنگ کریں گی اور انٹی آپ نے کھانوانا کیوں بنا دیئے ہمیں نہیں کھانا تھا ارے آپ نے جہمت کی آپ کیوں پریشان ہوئے ڈراما کیا حالانکہ پہلے سے بتا کے ہی آئی ہوئیں گی بلکہ سامنے سے بولیں گے کوئی انتظام ہے کہ نہیں کھانے کا ہم آرے پکٹ کھاؤ لوگ ایسے ہی بولتے ہیں نا تم لوگ دوسروں کو کہ کوئی انتظام ہے کہ نہیں پھر کیمرہ آن کر کے ڈراما کرنے کا ایکٹنگ کرنے کا کہ بھئی کیوں بنا دیئے ہمیں نہیں کھانا ہے بھرکہ یہ جو میزر انکل ہے جب یہ آیت کو اٹھایا تھا تو مجھے بلکل نہیں اچھا لگا بہت بری طرح سے مطلب اٹھایا تھا بہت پٹارہ کپڑے بھی ایسے ایسے پیناتی ہے اب کیا ہی بولوں اس گھٹیا عورت کو بس مجھے نہیں بولنا ہے کہ وہ کہاں پہ ہاتھ رکھا تھا کتنی جوڑ سے ایسے لگ رہا تھا پکڑا ہوا ہے دیکھ کے بہت عجیب لگ رہا تھا ایسے لگ رہا تھا پٹارہ کا مو توڑ دینا چیئے جو بچیوں کو اس طرح سے یوز کرتی ہے بہت زیادہ بے شرم ہو رہا تھا ہی بچوں کی تو اتنی اچھی ماں ہے اتنی اچھی ماں ہے کہ بیٹا گھر پہ بھوکس ہو گیا اور یہ وہاں سے کھانا ٹوس کے آئی بتاؤ کتنی اچھی ماں ہے کن کن دعا کریں گا کہ ایسی ماں سب کو ملے جو لوگ اس کو سپورٹ کر رہے نا ڈائریکٹ ان ڈائریکٹ ان لوگ سب کو اللہ کرے نا ایسی ماں ملے اور ان کے بچوں کو ایسی ماں نصیب ہو مطلب وہ لوگ ایسے ہو جائے اپنے بچوں پہ دھیان نہ دے اپنے بچوں کا یوز کرے ان کو بیچ کے ان کو دکھا کے پیسے اٹھے ایسے ان لوگ بنے اور ان کے اولادیں بھی اپنی اولادوں کے لئے ایسی بنے پھر کرو سپورٹ ویسے پٹارا کتنا پری پلانڈ کرتی ہے ان لوگ کو پہلے سے فون کر دی باہر آؤ پھر گوشو کا کیمرہ آن کر کے دی کہ ہم لوگ ایکٹنگ کریں گے گلے ملنے کی میں فروٹ دیتے ہوئے دکھاؤں گی تم کلیپ سوٹ کرنا کتنا پری پلانڈ کرتی ہے نا پٹارا کتنے ڈرامے کرتی ہے تھوڑی سی شرم ہی کر لے باب کی آن مجھے ابھی ابھی پتا چلا کہ وہ جو گرین کوٹ والا ہے نا جو اس کے میٹ اپ میں اس کے ساتھ میں چھپکا ہوا تھا وہ ہے نا اس کا بھائی ہے یہ جو میجر انکل ہے نا اس کا بھائی ہے میں نے سنی اچھا تب ہی پٹارا اتنا اچھل اچھل کہ میجر انکل میجر انکل کرتی ہے آپ سمجھ آئی میں سوچی اس ٹکلے کے پاس میں کیوں گھوسی ہوئی ہے جو کہ بیمار امار کچھ بھی نہیں تھا یہ جب گھوسی ہے تو وہ تو دروازے پہ ریسیف کرنے آیا ہوا تھا پھر جا کے پلنگ پہ لیٹ کے ایکٹنگ کر کے دکھا رہا ہے اس نے بتائی ہوئی نا کہ میں نے میرے پاگل سپورٹروں کو بتائی ہوں کہ میں میجر انکل کو دیکھنے جا رہی ہوں وہ ہے نا ٹپکنے والے ہیں اتنے بیچارے بیمار ہیں تو چلو لیٹ جاوب اس طرح پہ تاکہ میں ایکٹنگ کرنے کے لیے کیمرہ آن کر سکوں ہے نا پھر ایکٹنگ ہو گئی پٹارہ تنہے وہ گرین کوٹ والے کو لینی کیمرے میں اس کے لیے گئی ہوئی تھی تو مطلب اس کے لیے وہ گرین کوٹ والا مین ہے جس سے پٹارہ کا گندہ رشتہ ہے اور یہ میرے کو بہت پہلے پتا چلا تھا جب پٹارہ کو اوارڈ ملا تھا نا تب مجھے پتا چلا تھا اور دیکھو پٹارہ کیسے اس بات کو ہائٹ کرنی کسی کو بتائی نہیں مجھے بھی ابھی ابھی پتا چلا یہ ویڈیو بنا رہی تھی تب ہی پتا چلا تو میں نے سوچی کیوں نہ آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کر دوں کچھ ناکس تو لپڑا ہے اس کا گرین کوٹ والے سے کچھ ناکس تو کہانی ہے یہ اس کو کس طرح تھی لوٹ رہی ہے یا اس کے ساتھ میں ناجیز ریستہ رکھی ہے یا کیا ہے یہ سمجھ نہیں آرہا ہے باقی میٹ اپ کا وہ آوارڈ کا اور یہ سارا کچھ کرنے کا وہ سب کچھ وہی کرواتا ہے اس کے بھی پیسے یہ لوٹتی اور میں نے تو یہ بھی سنی تھی کہ یہ جو گھومنے گئے ہوئے تھے اس میں بھی اس نے اس کو پیسے دیا ہے اب کس لیے دیا ہے وہ مجھے نہیں سمجھ آرہا ہے یا وہ اس کو ٹیکسی کی طرح چلا رہا ہے اس نے اس کو وہاں پہ بھیجا تھا ٹیکسی کی طرح چلنے کے لیے تب ہی یہ بچے ہوتل میں اکیلے چھوڑ چھوڑ کے گھوم پیر رہی تھی یہ سمجھ نہیں آرہا ہے پھر جو بھی ہے چھپتا تو کچھ نہیں ہے آجنے تو کل پتہ بھی چل جائیں گا تو اس ویڈیو کو یہیں پہ کرتی ہوں انڈ ویڈیو پہ اسی لگی کمینڈ میں جرور بتانا ویڈیو پسند آئیں گی تو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کر دینا میں سے نیکس ٹو ویڈیو میں اللہ پیس